دور جنگل میں ایک جادوی نیل پولیش کا پیر تھا وہ کافی شکتی شالی پیر تھا اس پیر کے بارے میں جنگل میں کافی کم پکشیوں کو پتہ تھا ایک دن اس جنگل میں رہنے والی لالچی گوری کبھی کو اس پیر کے بارے میں پتہ چلتا ہے کالو جی میں نے جنگل میں ایک جادوی نیل پولیش کا پیر دیکھا ہے اگر ہم اس پیر پہ سے نیل پولیش توڑ کر بزار میں بیچیں گے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور ہم کافی زیادہ پیسے کما سکیں گے اور ویسے بھی کالو جی وہ جادوی نیل پولیش ہے اس کو لگاتے ہی سب سندر لگنے لگتے ہیں میری طرح ارے واہ گوری اس طرح تو ہم کافی امیر ہو جائیں گے پھر کالو اور گوری وہ جادوی پیر کے پاس آتے ہیں گوری اس پیر پر لگی نیل پالش کتنی سندر ہے نا کالو جی سندر تو ہوں گی ہی کیونکہ یہ جادوی نیل پالش جو ہیں میں اسے لگا کر اور بھی سندر ہو جاؤں گی چلو کالو جی جلدی سے ان ساری نیل پالش کو توڑتے ہیں اور انہیں بزار میں جا کر بیچتے ہیں بہت سارے پیسے کماتے ہیں ان دونوں کی باتیں سن کر پیر بہت زیادہ غصہ کرنے لگتا ہے اور ان سے کہتا ہے کالو اور گوری تم دونوں کی ساری باتیں میں نے سننی ہیں تم دونوں پیسہ کمانے کے لیے میری نیل پالش ٹوڑنا چاہتے ہو اس لیے میں تمہیں ایک بھی نیل پالش نہیں دوں گا تم دونوں یہاں سے چپ چاپ چلے جاؤ گوری یہ پیر تو نیل پالش دینے کے لیے منع کا ذہا ہے کالو جی آپ چنتہ نہ کریں اس کا اپائے میرے پاس ہے اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں اتنا کہہ کر گوری کنہاری نکالتی ہے اور پیر کو ڈرا کر کہتی ہے دیکھو جادوی پیر مجھے یہ نیل پالش ٹوڑنے دو ورنہ میں تمہیں اس کلہاری سے کارڈ دوں گی پھر دیکھنا تم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گے تم تو بہت بے رہم اور دشت قوی ہو میں تمہیں کبھی بھی اپنی نیل پالش نہیں ٹوڑنے دوں گا چلی جاؤ یہاں سے سنو جادوی پیر میری بات مانو میں تمہیں آخری بار کہہ رہی ہوں اگر تم نے مجھے اپنی نیل پالش ٹوڑنے نہ دی تو ابھی میں تمہیں کارڈ کر یہی پر گرا دوں گی گوری کی بات سن کر وہ پیر ڈڑ جاتا ہے اور انہیں اپنی نیل پالش دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے پھر وہ جادوی پیر انہیں اپنی ساری نیل پالش دے دیتا ہے اور پھر وہ دونوں نیل پالشوں کو بزار میں بیچنے کے لیے چھلی جاتی ہیں اس طرح کچھ دن گزر جاتے ہیں اور اس پیر کے بعد کبوتر آتی ہے جادوی پیر جی مجھے نیل پالش کی ضرورت ہے مجھے ایک نیل پالش دے دیں کبوتر آج تو میرے پاس دینے کے لیے ایک بھی نہیں ہے مجھے معاف کر دو کیونکہ میری ساری نیل پالشیں کالو اور گوری لے جاتے ہیں تم ایک کام کرو کچھ دن بعد آنا تب تک میرے پر اور بھی نیل پالش لگ جائیں گی پھر وہ کبوتر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ جادوی پیر اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کبوتر کی مدد نہ کر سکا کچھ دن بعد اس پیر پر دوبارہ نیل پالش لگ جاتی ہیں اور کالو کعوہ اور گوری دوبارہ سے وہ توڑ کر بزار میں بیچنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایسے وہ بہت سارے پیسے کمانے لگتے ہیں اور پھر اور کچھ دن گزر جاتے ہیں جادوی پیر کے پاس مانو چڑی آتی ہے جادوی پیر جی اگلے ہفتے میری زہیلی کی شادی ہے اور آگ سے اس بچاری کے سارے بال جل گئے ہیں اور وہ گنجی ہو گئی ہے لیٹویا مجھے ایک نیل پالش دے دیں تاکہ اس کے سارے بال واپس آ جائیں مانو چڑی آتی ہے مانو چڑی آتی ہے کے ساری باتیں سن کر پیر اس سے معافی مانگتا ہے کالو اور گوری کا ویکی ساری بات مانو چڑی آتی ہے کالو اور گوری کی ساری باتیں سن کر مانو چڑی آتی ہے اور کیسی ہے؟ اچھا تو یہ بات ہے آپ چنتہ نہ کریں جادوی پیر جی لے کالو اور گوری کو سبق ضرور سکھاؤں گی پھر کچھ جنوں بعد اس پیر پر دوبارہ جادوی نیل پالش لگ جاتی ہیں اور پھر کالو اور گوری وہ نیل پالش لینے آتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر مانو چڑی آتی ہے اور کہتی ہے رک جاؤ کالو اور گوری اگر تم دونوں نے اپنا ایک بھی قدم آگے بڑھایا تو بہت برا ہوگا تم دونوں کے ساتھ تم دونوں پھر سے جادوی نیل پالش توڑنے آئے ہو آج میں تم دونوں کو یہ نہیں توڑنے دوں گی اوے مانو چڑی آتی ہے تو مجھے دھوکے گی تیری اتنی حمد رکمہ تجھے ابھی بتاتی ہوں کہ تب ہی مانو چڑی آتی ہے ایک نیل پالش کے جادو سے ان دونوں کو ایک پنجرے میں قید کر دیتی ہے ارے یہ کیا مانو چڑی آتی ہے ہمیں معاف کر دو ہم آئندہ سے ایسا نہیں کریں گے تم نے ہمیں اس پنجرے میں کیوں قید کر دیا ہمیں معاف کر دو ہم آئندہ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کریں گے ہمیں بس اس سے باہر نکالو نہیں نہیں میں تمہیں بالکل بھی معاف نہیں کروں گا آج تم دونوں کو تمہاری غلطیوں کی سزا ملی ہے تم دونوں نے مجھے بہت پریشان کیا ہے آج موقع ملا ہے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا تم دونوں میرے سامنے ہمیشہ یہی پر بغیر کچھ کھائے پیے رہو گے تاکہ جتنے بھی پکشی یہاں پر نیل پولش لینے آئے انہیں پتا چلے کہ تم دونوں کو تمہاری غلطی کی سزا ملی ہے کہ کسی کو پریشان کرنا اور چوری کرنا کتنی بری بات ہے ایسے ان دونوں کو ان کے کیئے کی سزا مل جاتی ہے